اسلام علیکم مقاس خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک اور درخواست کا تذکرہ کرنا تھا آپ سے جو کہ پچھلے وی لاغ میں میں نظرانداز کر گیا تھا بھول گیا تھا میڈیکل کے حوالے سے درخواست بلاخر سنہائی کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے اور پندرہ تاریخ یعنی پندرہ اگست کو اس پر سامات ہوگی سنہائی کورٹ میں مجیسٹیٹ کا جو آرڈر ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے مدعی کی جانب سے اور وہی موقف ہے کہ میڈیکل معاینہ کرایا جائے بچی کا جو کہ مجیسٹیٹ نے اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا تھا پھر ایڈیشنل ڈیسٹک اینڈ سیشن جج کے پاس گئے انہوں نے بھی اس درخواست کو مصرد کر دیا اور انہوں نے یہ اپنے آرڈر میں کہا کہ مطلقہ فورم میں آپ جا کر یہ درخواست لگائے تاہم مطلقہ فورم اس درخواست کا سنہائی کورٹ کا تھا ابھی تک سنہائی کورٹ میں درخواست آئی نہیں تھی لیکن جو وکیل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بد کے روز ہم نے یہ چیلنج کر دیا ہے اب بد کے روز چیلنج ہو چکا ہے پندرہ تاریخ اس میں دی گئی ہے درخواستیں بہت ہوگی ہیں درخواست ایک ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو کہا کہ ایک نیا تفتیشی افسر تائینات کرنے سے مطلق درخواست تھی اب یہ درخواست بھی آگئی ہے میڈیکل کی کرانے سے مطلق بھی درخواست آگئی ہے اور سنہائی کورٹ میں دیگر جو درخواستیں ان کی سامات اٹھارہ کو ہوگی لیکن اس درخواست پر سامات پندرہ تاریخ ہوگی سولہ تاریخ تک جو زہیر اور شبیر ہیں ان کی بیل کنفرمیشن پر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ تیرہ تاریخ تیرہ آگست کو جو ہے سٹی گورٹ میں جو درخواستیں ہیں بیان کلم بن کرانے سے مطلق اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو درخواستیں لگائی جا چکی ہیں ملاقات کے حوالے سے جو زہیر کی درخواستیں اس کی سامات ہوگی تیرہ آگست کو تہم ایک کچھڑی بن گئی ہے مختلف درخواستیں ہیں مدعی مقدمہ کی جانب سے بھی لگائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو متاثرہ فریق ہیں یعنی زہیر ان کی جانب سے بھی لگائی جا رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان درخواستوں پر سامات ہونے کے بعد کیا ڈائریکشنز آتی ہیں لیکن قانونی ماہرین سے ہماری جو بات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان درخواستوں میں جو لڑکی ہیں متاثرہ فریق ہیں لڑکی مبینہ مغویہ جو ہیں ان کا موقع بھی سامنے آنا بہت ضروری ہے تہم عدالت خود محافظ ہیں اس لڑکی کی اور اس لڑکی کے حوالے سے جو بھی معاملہ ہوگا وہ عدالت خود دیکھے گی تہم امید کی جا سکتی ہے کہ معاملہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا لیکن جو تفتیشی افسر تبدیل کرنے سے متعلق جو درخواست لگائی گئی اس میں مزید میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جو مدعی مقدمہ ہے ان کی جانب سے کہا گے کہ پروگریس ریپورٹ پر اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جو میڈیکل نہ کرانے سے متعلق ان کو تحفظات ہیں کہ جب ایک لڑکی یا خاتون بازیاب ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد میڈیکل کرانا لازمی ہے تو مختلف ان کے تحفظات ہیں اس تفتیشی افسر سے بھی اس سے پہلے تین چینج ہو چکے ہیں یہ چوتھا ہے جس کو چینج کر کے ایک عالی افسر کا تفتیشی افسر تائینات کرنے کا کہا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان درخواستوں پر جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے سامنے رکھیں گے چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز پسندہ ہے شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ